دیکھئے پہلی بات تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے پروردگار عالم سے اگر بات شروع کریں تو اس کو بھی اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت شدید محبت اور شدید عشق کرتا ہے پروردگار اپنی مخلوق سے لیکن ہمیشہ چاہے رسول و امام کی محبت ہو پروردگار عالم کی اپنی مخلوق سے محبت ہو محبت میں خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ دو طرفہ ہونا چاہیے یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ شماری نہیں ہوتی اگر کوئی یک طرفہ اس طرح کے کوئی جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو وہاں سے محبت کا تو ہمیں یقین ہے کہ پروردگار عالم شدید محبت کرتا ہے اور اتنا شدید محبت کرتا ہے کہ کہا جائے کہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت اس قدر شدید ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو روایت پیش کی گئی تھی کہ جو اللہ نے حضرت دعوت پر وحی کی تھی کہ اگر مجھ سے روح گردانی کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے ان کا کتنا انتظار اور من پر کتنا مہربان ہوں اور گناہ چھوڑنے کو میں کتنا دوست رکھتا ہوں تو وہ شوق میں جان دے دیتی یعنی پروردگار عالم کی شدید محبت اپنی مخلوق سے اس کلام سے ظاہر ہوتی اور جیسے کہ آپ سنتی بھی ان کے ستر ماہوں سے زیادہ پروردگار عالم اپنی مخلوق سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے اور دن اور رات مخلوق کے کاموں میں ان کی بہتری میں لگا ہوا ہے دن اور رات آپ کی حاجات کی کو پورا کرنے میں آپ کی مسئلہتوں میں پروردگار عالم شدت محبت کے ساتھ مسروف عمل نظر آتا ہے اچھا اسی طرح سے رسول خدا کا اپنی امت سے اگر محبت کو اگر آپ دیکھیں اللہم صلی اللہ علیہ وحمد اللہم صلی اللہ علیہ وحمد اللہ علیہ وحمد اللہ علیہ وحمد اللہ علیہ وحمد کہ باقاعدہ قرآن میں پروردگار کو کہنا پڑا کہ رسول آپ کو یہ داروغہ نہیں آپ کا کام فقط پیغام کا پہنچا دینا ہے آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی زیادہ مشقت کے اندر ڈالتے ہیں اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو اب دیکھیں کہ آخری وقت جب کسی کا ہوتا ہے وقت نزا ہوتا ہے اور حالت احتضار ہوتی ہے عام طور پر لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے ان کے مطالق کچھ سوچتا ہے ان کے مطالق بات چیت کرتا ہے اپنے قریب رشتدانوں کے مطالق بات کرتا ہے بہت زیادہ اگر اس موقع پر پیغمبر اسلام اپنے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی وسیعت والی بات کرتے یا ان کا ذکر زبان پر ہوتا تو ایک سمجھ میں آتی ہے لیکن پیغمبر اسلام کے آخری الفاظ بھی یعنی امتی امتی ہے پروردگار میری امت ہے پروردگار میری امت کمال محبت تھی اپنے امت کے ساتھ تو پیغمبر اسلام کی محبت کو آپ دیکھ لیں پروردگار عالم کی محبت کو دیکھ لیں لیکن سب جگہوں کے اوپر یہ نظر آتا ہے کہ یہ محبت یک طرفہ ہے ان کے امت ان سے ویسی صرف زبانی کلامی محبت نہیں اس کے تو بھی مضمت آگے چل کر آنے والی ہے اسی طرح سے امام معصوم علیہ السلام کی اپنی شیعوں کے ساتھ محبت مثلاً ویسے تو تمام آئمہ کی اپنے شیعوں کے ساتھ ایسی محبت لیکن جو ایک باقاعدہ کراوی تھا اور صحابی تھا مولا متقیان علی بن عبی طالب علیہ السلام رمیلہ رمیلہ صحابی تھے اور کہنے لے گے کہ میں ایک دفعہ شدید بیمار ہو گیا اور شدید مجھے بخار ہو گیا میں نے غسل جمع کیا اور اسی بخار کے حالت میں میں مسجد گیا تاکہ امیر المومن کے پیچھے نماز جمع جا کر پڑھوں مسجد میں گیا تو امیر المومنین جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے جمعہ کی نماز جب ختم ہوئی سب لوگ ملاقات کے لیے گئے تو میں بھی مولا سے ملاقات کے لیے گیا مولا نے جب میری حالت دیکھی کہ میں شدید بخار میں خوک رہا ہوں تو مولا نے مجھے دیکھ کر کہا ہے رمیلہ مومن جب بھی کبھی بیمار ہوتا ہے تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں شدید محبت کا اندازہ لگائیں امام کا اپنے سے مومن جب بیمار ہو جاتا ہے تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں مومن جب کبھی غمگین ہوتا ہے تو ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں مومن جب کوئی دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اگر وہ دعا نہ کرے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں باقاعدہ مزان حکمت کی دوسری جن کے اندر یعنی امام فرماتے ہیں کہ مومن یعنی غافل بھی ہو جائے اپنے لئے دعا نہ بھی کر رہا ہم اس کے لئے دعا کرنے لگتے ہیں اور گہی حال ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا بھی جب مومنین کے اوپر غیروں کے مظالم دیکھتے ہیں اور جب مومنین کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر جو کہ مومنین خود اپنے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں امام اتنا غمگین ہوتے ہیں اتنا غمگین ہوتے ہیں جیسے کہ پچھلے سالوں میں بھی ایک دفعہ ہم ارز کر چکے ہیں کہ امام اکثر و بیشتر بیمار پڑ جاتے ہیں یعنی اپنے چاہنے والوں اپنے ماننے والوں کے اوپر مظالم کو دیکھ کر اور ان کو مبتلا گناہ دیکھ کر امام خود غمگین ہو جاتے ہیں یہ کمال محبت ہے امام کا ہمشیوں سے آیت اللہ عبدالکریم کشبیری عرفانیت اور روحانیت کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے شیعت کے یہ اکثر ہوتا تھا کہ جمعے کی اثر کے وقت اور شبہ ہفتہ لوگ دیکھتے تھے کہ اچانک سید عبدالکریم کشمیری غمگین ہو جاتے تھے رونے لگتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کی کیا حالت ہے فرماتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب شیعوں کے عامال حضرت حجت کے پاس جاتے ہیں اور ان کے برے عامال کو دیکھ کر امام سخت غمگین ہو جاتے ہیں اور ان کی اس غم کی شدت کو محسوس کر کے میں بھی غم سے رونے لگتا ہوں اور یہ وہ تھے آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری جو اکثر و بیشتر واتی اس سلام کے قبرستان میں جاتے تھے اور وہاں پر عذابِ برزخی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے برزخی نگاہ یہ رکھتے تھے اور ایک دفعہ اس حد تک ان کی برزخ کے اوپر نگاہ تھی کہ ایک دفعہ ایک عالم دین کا انتقال ہوا تھا تو کسی نے ان سے آ کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ فلا عالم دین کے متعلق کہ برزخ میں تو ان کی حکومت ہے تو آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے برزخ میں فقط اور فقط امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی حکومت اچھا اب انہی کا یہ ایک بات اور تھا کہ دیکھیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بظاہر ڈسکریجنگ لگتی لیکن ایسا نہیں مثلا ابھی میراج کی شب کچھ ہی عرصے پہلے گزری ہے اس میں جب کبھی یہ والی احادیث پیش کرتے ہیں علماء یا ہمیں بھی پچھلے سالوں میں تجربہ ہے مدرسے کی طرف سے جو فیس بک کا ایکاؤنٹ ہے اس پہ کبھی میراج کی شب عورتوں کے اوپر عذابوں کی جو تفصیل ہے روایت کے اندر وہ لگائی جاتی ہے تو اکثر عورتیں بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں بھئی یہ کیا ہے کہ عورتوں ہی کے اوپر فقر یعنی فقر اس کے اوپر لے جاتی ہیں کہ اسلام میں کوئی غالباً جنسی امتیاز ہے کہ عورتوں ہی کے اوپر ایسا جبکہ اگر آپ دیکھیں تو واقعاً جو کوئی کمزور ہوتا ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے ہمیشہ اسی کا زیادہ خیال ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام نے آئمہ نے بھی وہ تمام چیزیں پہلے سے خطرات سے آگا کر دیا ہے کہ یہ یہ کرو گی تو اس کے یہ عذاب بھگتنا ہوں گے یہ آپ کے خلاف بات نہیں ہے بلکہ آپ سے کمال محبت ہے مردوں کی نسبت زیادہ آپ کا خیال کیا گیا ہے کہ ان خطرات سے آپ کو پیشگی آگا کیا گیا ہے پوچھا گیا تھا ان سے ہی آیت اللہ عبدالکریم کشمیری سے کہ کہ کیا خواتین بھی مقامات آلیہ اور عرفانی جو مقامات ہیں اس کو حاصل کر سکتی ہیں کہا کہ بالکل کر سکتی ہیں لیکن ایک جملہ ہے جو انہوں نے کہا جس پہ عورتوں کو توجہ دینی چاہیے اور اپنے آپ کو امبروف کرنا چاہیے کہا کہ میں نے عراق و ایران میں بھی اب تک ایسی خواتین کے مطالق نہ تو ان کو دیکھا ہے نہ ان کو کبھی سنا یعنی گناہوں کو ترک کرنے میں دنیا کی محبت کو دل سے نکالے بغیر اصل میں یہ مقامات حاصل نہیں ہو سکتے ممکن ہیں بالکل لیکن کہتے ہیں کہ بہت کم ایسی خواتین تھیں جن کے مطالق کے بعد ہے مقامات عالیہ انہوں نے اس انداز سے حاصل کی البتہ انقلاب ایران سے کافی پہلے کی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کردار و عمل کے اندر کافی بہتری آئی ہو اور عورتوں ہیں اس لحاظ سے مقامات کو حاصل کرنے کی فکر ان میں پیدا ہوئی لیکن بہت حالی کہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اندر آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہ جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے پیچھا نہیں چھوڑائیں گے اور اپنے آپ کو اخلاقیات سے متصف نہیں کریں گے اور غبے دنیا سے مربوط جتنی چیزیں ان سے پیچھا نہیں چھوڑائیں گے جب تک ایسے بلند مقامات حاصل نہیں ہو سکتے اور یہ خود فرماتے تھے کہ کیونکہ میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ چشمیں برزخی رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے بہت زیادہ یہ دیکھا ہے کہ اپنے برزخی آنکھ سے کہ بے عمل صاحبان علم کے اوپر میں نے بہت عذاب دیکھیں کہ انہی انسان جو علم حاصل کرتا جاتا ہے تو اس کے ایک ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن اس کی یہ معنی نہیں کہ انسان بھی ساری زندگی جاہل رہے وہ تو اور بہت بڑی مصیبت لیکن یہ کہ بہرحال علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی ضروری تو ابھی جیسے کہ ذکر ہوا کہ امام زوانہ علیہ السلام سخت رنجیدہ ہو جاتے ہیں یہ باقاعدہ ہر جمعے کی اثر کے وقت اور شبہ ہفتہ جو ہے اکثر و بیشتر گریہ کرتے تھے کہ یہ وہی وقت تھا کہ جب شیعوں کے نام آیا مال امام کے پاس پہنچتے ہیں اور امام رنجیدہ ہو کر گریہ فرماتے ہیں تو بہرحال یہی دیکھئے کہ امام زوانہ علیہ السلام کی بھی یہ لگتا ہے کہ اپنے شیعوں سے یک طرفہ ہی محبت اور اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ باقاعدہ شیخ مفید کے نام جو امام زوانہ نے خط لکھا تھا اس میں یہی جملے استعمال کیے تھے کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری یاد کو بھولانے والا ہوں میں نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے اور میں نے تمہاری یاد کو فراموش نہیں کیا لیکن لگتا ہے کہ ہم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہم نے ان کو فراموش کر دیا رٹے رٹائے جملوں سے فقط اظہار محبت کرتے ہیں ایسے جملے تو قریبی رشتہ داروں سے بھی اگر ان کے سامنے انسان کہے تو وہ اس سے دھوکہ نہیں کہتے چیجائے کہ ان رٹے رٹائے جملوں سے ہم امام کو دھوکہ دینے چلے مثلا کوئی بیٹا ہو اور مسلسل باپ کی نافرمانی کرتا رہے اور پھر آ کر کہے کہ بابا میں تو آپ سے بہتی شدید محبت کرتا دن اور رات ان کے احکامات کے خلاف ورزی کرتا اور آ کر اس طرح سے رٹے رٹائے جملوں سے اظہار محبت کرے تو باب اس کو دھتکار دے گا کہا کہ یہ میرے سامنے ریاکارانا اور منافقانا قسم کے جملے نہ کرو اگر تم محبت کرتے تو میری فولا فولا بات کو مانتے تو ہم یہ جو ان الفاظوں سے دھوکہ نہیں کھائیے اجل اللہ اجل اللہ فرجہو اور جھکے چلے جا رہے ہیں امام کا نام اور رکو کی حد تک تقریبا پہنچے جا رہے ہیں یہ صرف بہت سارے ویسے ایکشنز ہیں خالی ان کے ساتھ اگر عمل نہیں لگا ہوا ہے اور اطاعت ساتھ میں نہیں جڑی ہوئی ہے تو یہ نفاق ہے منافقت ہے ریاکاری ہے یہ امام کو ایک لحاظ سے دھوکہ دینے کے مترادف ہے جیسے اس باپ کی میں نے مثال پیش کی جس کا بچہ رٹے رٹائے محبت آمیں زملے کہہ کے باپ کو بے وقوف بنانے کی معاذ اللہ کوشش کرتا آیت اللہ مجتہدی تہرانی بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہت ان کے مدرسے سے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ علم حاصل کر کے نکلے ہیں یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا اور تحصیل علم کے لئے نجف میں موجود تھا تو وہاں پر آیت اللہ مدنی نماز پڑھاتے تھے آیت اللہ مدنی ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آیت اللہ مدنی نماز جماعت کے بعد شدید گریہ فرما رہے ہیں میں ان کے پاس گیا میں نے کہا کہ آغا آج تک کبھی ہم نے آپ کو ایسا گریہ کرتے نہیں دیکھا آج کیا ایسی بات ہو گئی آیت اللہ مدنی نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی اور امام زمانہ علیہ السلام نے میری پشت کی طرف نمازیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ سے کہ اے مدنی انہیں دیکھو میرے شیعوں کو دیکھو نماز کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ اپنے دنیاوی کاموں کے لئے بھاگتے ہو جا رہے ہیں ان میں سے ایک نے بھی میری تاجیل فرج کے لئے دل سے دعا نہیں کی اور امام نے شکوا کیا اور اس کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو امام زمانہ کی اس شکایت پر میں شدت سے گریہ کر رہا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہم اپنے آمال کو انجام دے رہے ہیں کوئی بھی دل سے دعا فرج جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہے کہ امام جس شدت کے ساتھ خود مستر ہیں بے چین ہیں کس طرح سے ان کو اذنِ ظہور ملے اور وہ ظہور فرما کر دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے اور سب لوگوں کو مظالم سے نجات دلائیں شیعوں میں سے بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسا لگتا ہے اور امام نے ایک شکایت بھی کر دی کہ ذرہ پشت کی طرف تیزی سے اپنے دنیاوی کاموں کے لئے جاتے ہوئے دیکھو ان لوگوں کو ان میں سے کسی نے بھی میرے ظہور کے لئے دل سے دعا نہیں کی تو یہ تھی دیکھی جس کی طرح ہم بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ یک طرفہ محبت تو اللہ سے بھی ہمیں یک طرفہ محبت اللہ کی ہم سے ہے ہمارا ایسا کو ہم تو سرگردانی کرتے نظر آ رہے ہیں پیغمبر اسلام وقت انتقال وقت شہادت مسلسل امتی امتی کہہ رہے ہیں اور ہمیں ان کے فرامین کا کوئی پاس نہیں اسی طریقے سے تمام آئمہ کو آپ دیکھ لیں خود امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھ لیں ہر کوئی یک طرفہ محبت کرتا نظر آ رہا ہے دیکھیں جب کسی سے کے ساتھ کچھ تو ایفیلیشن شو کریں اپنے امام سے کوئی یاد ہو کوئی آنسو ہو کوئی فراق ہو کچھ رونہ ہو ان کا ذکر کچھ زبانوں کے اوپر اکثر و بشتر آیا کرتا ہو اپنی محفلوں میں ان کو انسان یاد کرے اپنے مذاکروں میں سیمینار سے ان کے لئے منعقد کیے جائیں ان کا گھروں میں کسرت کے ساتھ ذکر ہو والدین اپنی اولاد کے ساتھ امام زمانہ کے تعلق کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں کتنی افسوسناک بات نہیں کہ اگر لوگوں سے کسی سے بھی آپ مجمع عام میں جا کر سوال کریں مثلا ہوریو مثلا نشتر پارک میں مجلس اور کہیں گے کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کے مطالق ایک کتاب بھی شروع سے آخر تک پڑھی صرف ایک کتاب سے زیادہ کبھی نہیں کتنے افراد ہوں گے جو ہاتھ کھڑا کریں کتنے ایسے ہیں جو ان کے مطالق لوگوں سے جا کر معلوم کرتے نظر آتے ہیں کہ مولانا صاحب یا اللہم صاحب یہ بتائیے کہ امام زمانہ کے مطالق فلا فلا معلوم ہے ان کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن کسی کو کوئی فکر ان کے ہمیں نظر نہیں آتی اپنی معلومات بڑھانے کے لحاظ سے بھی نظر نہیں آتی ان کے مطالق جاننے کی نظر نہیں آتی بس رٹے رٹائے کچھ جملے ہیں جو کہ زبانوں سے نکالے جا رہے ہیں اور اگر ہم اپنی اس لحاظ سے شادیوں کو دیکھیں تقریبات کو دیکھیں تو یہ بے حیثی اتنی زیادہ اروج پر نظر آتی خاص طور پر جو اکثر صاحبان ایمان جو دکھ رکھتے ہیں اس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً اگر جا کر دیکھا جائے ان کے حل ہو گئیں روزانہ جس شہر کے اندر جنازوں پہ جنازے اٹھائے جاتے ہوں مومنین کے وہاں ان عورتوں کے کپڑے زیورات اور تمام سجدت سے لگتا تو نہیں یہ کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے اس شہر کے اندر بلکہ یہ تو لگتا ہے کہ جیبریلی امین باقاعدہ کوئی مجدہ اور نویت سنا کر جا چکے ہیں کہ جنت جو ہے وہ آپ کے لئے لکھی جا چکی ایسی لا پرواہی تو بہرحال خدارہ خواب غفلت سے جا گئے اور امام زمانہ کے دل ناظرین کو اتن تکلیف نہ بہنچائیں اپنے آمال سے کیونکہ وہ شدید ترین محبت آپ سے کرتے ہیں برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم